دوزک دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ یارا جلدی ہوئی سگرٹ پیر آجاوے چیخ نکل جاندی ہے اس سگرٹ دی آگ برداشت نے قضر جہنم دی آگ کی میں برداشت کرو درو اس آگ سے جس کا اندن انسان اور پتھر بنا جائے گئے تو تھوڑا سا اچھی آواز سے جواب دے دو دوزک دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزک سے بچنے کے لیے جنت کا بندہ باثر چلو حضرت جیت اسی دسنا کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں اصل میں تالے کے اندر ہوتی ہیں لیور جتنے لیور کا تالہ ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے تھے چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تالہ کھر لگا تو آؤ آج امین بھائی کے اس محفل میں آنے والوں میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالہ لگا اس کے پانچ لیور ہیں پہلے لیور کا نام ہے فجر کیا نام ہے؟ دوسرے کا کچی بول دیو یاد کیا کتنی آواز سے بولو جو بیچارے انگر ہیں وہ بھی ذرا اٹھ جائے گا تیسرے کا چوتھے کا پانچنے کا جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دار دار ڈالا ہے تالہ کھل جائے گا جی؟ نہیں دو سے؟ نہیں تین سے؟ نہیں حضرت جی چار نمازیں کھل جائے گا؟ نہیں کب کھلے گا؟ پانچ سے تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ آمان سب کی نہیں آواز آ رہے گا؟ آمان یہ سب کی آواز پہتا ہے کہ ہافتی پانچ پڑھاں گے کیسے بھی؟ آمان تو چلو نسخہ بھی میں بتا دیتا ہوں میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے ہیں آمان لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ دس ہزار پیاد ڈاکٹر کو فیز دے کے نسخہ لے آؤ نسخہ کہا راک شڑو رام آجائے گا کبھر رام آجائے گا دروںنا میں تڑکوں پیسے نہیں منتا میں فیس بھی لیلہ نسخہ دیاں گا استعمال کرو نماز ہی نہ بڑھو میں تڑا مجرم کرلو گے استعمال سب کی نہیں آواز آنے لگی نسخہ بلکل آسان بلکل آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑے کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود اگر یہ وجود اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاو نہ روٹی کھلاو نہ پانی پلاو حضرت کی گالوی میں سچی کہا رہا ہوں جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلا جائے روٹی سامنے رکھی اپنے موں میں نہیں جا کی پکڑ کے لے جاؤ گے یہ روٹی مانگے بولو نہیں پھلے نماز پھر باطل ہوتی کیا خیالہ نمازی بنجے کا کرنے بنے گا تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا سبھی ہاتھ ہونچا کھڑا کر کے بلند دواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو آج کے بعد ہماری کوئی نماز گزا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے یا سچی بات باتنا سارے نمازی بنجے میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں یہ ہے محفظ سجانے کا یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا لنگر کھا دا کہ مچھان اتاہ دے لے آگئے جہاں آؤ اپنے رخ مدین شریف کی طرف کر کے ہم نسکے کی صبحوں کی دوز میں کہنے نسکہ مکمل سنا رہے ہو نہ رہے صبح دوپیر شام سویدی خدا کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہیں اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دن نماز فجر نہ پھالا پہلے نماز پھر ناشتہ کیا میں کہا جی ایک مندہ کہتا ہے سبو اٹھا لگیاں دیر ہو جائیتی میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو نہ پڑھنے سے بہتر ہے اور یار سبو اٹھ کے موہ دوتے ہو نا دوتے ہو گے نہیں دوتے ہو کہ شیرہ نمو دوتے ہوں دنے اور سبو اٹھ کے موہ دوتے ہو نا تو وضوی کر لو دو سنو دو فرض پھال لو فجر دی پھال لو گے باقی بنی آسان فجر دی رہ جہ شتران کا دا اچھا انہوں کال دو پڑھیں گے نہ کال آوے تے نہ نماز پڑھ باگے لہذا تھوڑا سا ہنچی آماز سے وہ اتنی دیر تک ناشتہ جیسے مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھوک مارے بولی نہ جنہیں نماز پڑھنی نہ پھائچا